بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ شاکر کو آج آپ سے ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں اور یہ انفرمیٹیو ہے اور اس پہ بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور خاص طور پہ جب سے سوشل میڈی آیا ہے تو کانسپریسیز کا دورہ کانسپریسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ مختلف حوالوں سے ہوتی ہیں پولیوں کے کتروں کے بارے میں بھی اسی طرح کی چیمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں جناب اس کے پیچھے کوئی ہیڈنی جنڈا ہے اور یہ بچوں کو نہیں پلانا چاہیے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن کہ بچے جو پولیوں کے کترے نہیں پیتے اور خدا نہ خاص طور پر اٹیک ہو جائے پولیوں کا تو وہ ساری عمر بھر کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں اب جب سے یہ کرونا آیا ہے کرونا کے بارے میں بھی یہی کانسپریسیز چل رہی ہیں کہ یہ مین میڈ ہے یہ ایک سازش ہے اور امریکہ چائنا پہ الزام لگا رہا ہے سے آیا ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے یہ الزامات چل رہے ہیں اور لیپس جناب امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو پتا ہے چائنا اس کے جواب دیتا رہا ہے اور یہ ایک لمبی بحث جبکہ و ایچو اور جو سائنستان ہے وہ یہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور امریکہ کے اپنے ادارے بھی اور عالمی دارہ صحت بھی انہوں نے بھی نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس قلیم کو سچ مانا بلکہ اس طرح کی گفتگو کرنے پہ بھی انہوں نے کہا کہ احتراز کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی کانسپریسز کو پھیلانے سے نہ صرف یہ کہ وبا پھیلے گی اور لوگوں کا اعتماد اٹھے گا حقانیت سے حقائق سے تو اس لیے اب کیا ہو رہا ہے اب خدا خدا کر کے اب ایک سال سے پوری دنیا اس کی زد میں ہے پوری دنیا اور امریکہ سب سے بہت ملک اور وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور ہزاروں نہیں لاکھ سے اوپر تعداد ہے جناب اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں جہاں بھاک ہو چکے ہیں امریکہ میں سب سے زیادہ تباہی پھیلائی دوسرے ملک پہ ہے انڈیا وہاں اس کے بعد تباہی آئی یورپن کنٹریز میں تباہی آئی برطانیہ ہو جدید ترین ممالک سب میں تباہی پھیلائی اس وبا نے اب خدا خدا کر کے جناب اب دوسری ریوائی ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے اللہ اللہ کر کے اس کی اب ویکسین تیار ہوئی ہے اس کا تدارک آ گیا ہے اور دوا تیار ہو گئی ہے جب دوا تیار ہو گئی ہے تو اب پھر ایک الگ قسم کی کانسپیرنسی پھیل رہی ہے اور اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے جناب کہ کرونا ویکسین کے پسے پردہ جو ہے وہ کوئی مایکرو چپ لگائی جائے گی انسانوں میں اور ڈینے میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس طرح کی افواساس فیکٹرییاں ہیں لیکن ایک ریپورٹ ہے ہمارے پاس یہ شائع بھی ہو چکی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق اس طرح کی کوئی بھی سچائی نہیں ہے یہ ریپورٹ کیا ہے وہ یہ ریپورٹ یہ ہے کہ جناب اس ریپورٹ میں اس بات دعوے کی نفی کی گئی ہے کہ انسانوں کے اندر مایکرو چپ ڈالنے سے سے لے کر جنیٹک کوڈ کی تبدیلی تک جو بات کی جا رہی ہے وہ بلکل غلط ہے بے بنیاد ہے اور لوگ اس پہ یقین نہ کریں یہ ویکسین آپ کسی طرح بھی آپ کے ڈینے کو تبدیل نہیں کر سکتی اور اس کے مطابق جناب تین سائنس دانوں سے یہ اس ریپورٹ کے مطابق برطانیہ کی برطانیوی دارے کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے مطابق تین آزاد سہسدانوں سے رابطہ کیا گیا اور تینوں نے اس بات پہ کہا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس لیے ایسی کسی بھی خبر پہ اور افوا پہ یقین نہیں کرنا چاہیے اور یہ برطانیہ میں فائزر نے تیار کیا جی بائیو ٹیک کے ذریعے یہ تیار کی گئی ہے اور کچھ دوسری نئی ویکسین میں وائرس کے جنیاتی مواد یا میسیجز یا میسینجر آر این اے کے ایک ٹکڑے کا استعمال ہوا ہے اور اب اکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہے جناب جیفری آرلمنڈ ان کا کہنے کہ کسی شخص میں آر این اے داخل کرنے سے انسانی سیل کے ڈی این اے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اور یہ جسم کو وہ پروٹین تیار کرنے کے لیے ہدایات دینے کا کام کرتا ہے جو کرونا کی وائرس کی سطح پر موجود ہے اور مدافیتی نظام کو تگڑا کرتا ہے اور اس کے لیے پروٹین کو پہچان کر اس کے خلاف انٹی باڈی تیار کرتا ہے یہ جو ویکچن بنایا گیا ہے تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ بات ہے کہ جناب بے فکر ہو کے یہ ویکچن استعمال کریں اور اپنے آپ کو بچائیں یہ پہلا موقع نہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اس طرح کی کانسپریسیز آتی رہتی ہیں میں نے آپ کو ممکنہ طور پر اب یہ کہا گیا کہ ڈی این اے تبدیل کر دے گا ایسا بھی نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک اور ہیں جناب ایک اور جو چیز آئی وہ ہے کہ یہ جو ویکچن ٹیکنالوجی کو اس سے پہلے کبھی ٹیسٹ یا منظور نہیں کیا گیا تھا تو یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے جناب گزشتہ چند سالوں میں انسانوں میں ایم آر این اے ویکسین کی متعدد کے متعدد تجربات ہو چکے اور وہاں کی ابتداء کے بعد سے وہاں کی ابتداء کے وبا کی ابتداء کے بعد سے بھی اس کا تجربہ کیا گیا اور حفاظتی اقدامات کے سخت عمل سے گزارا گیا ہے اور اس کے بعد یہ مارکٹ میں آئی ہے اور اچھی طرح جانچ پڑتال سے گزرنا پڑتا ہے اور اس لیے یہ جناب کونسپیریسیز پہ یقین مت کریں اور اس کے کئی مرحل ہوئے جناب تین تین ٹرائل کے ٹرائل کیے گئے اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں میں یہ عزمائی گئی اور جب مکمل طور پہ عزمائی گئی تو اس کے بعد یہ چیز آئی ہے اور پھر کیونکہ یہ چیز بل گیٹس سے بھی اس کو بہت زیادہ جوڑا گیا اور کہا گیا کہ کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے کہ بہانے مایکرو چپس لگانے کا منصوبہ یہ بل گیٹس کے سر تھوپ دیا گیا اور مایکرو سوفٹ کے شریک بانی بیلگ بل گیٹس جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں تو اس رپورٹ کے مطابق اس رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں جناب کوئی بھی ویکسین مایکرو چپ والی نہیں ہے اور نہ ہی اس دعوے کے شواہد ہیں کہ بل گیٹس مستقبل میں ایسا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد بل اور ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے یہ بی بی سی کو بتایا کہ جناب یہ سب کی سب غلط انفرمیشن ہے اور اس کا مقصد منفی ہو سکتا ہے اس کانسپریسی کا مقصد پوزیٹیویٹی اس میں نہیں ہے مصبت سوچ کے ساتھ یہ نہیں کی گئی اور پھر گیٹس فاؤنڈیشن کی مالی احنات سے کی جانے والی اس تحقیق کا یہ بھی ہے کہ جناب جو کسی انجیکشن کے ساتھ ہی خصوصی سیاہی میں کسی ویکسن کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے پھر ایک اور چیز بھی ہے جناب کہ یہ یہ کہا گیا جناب یہ دولت بٹے اورنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن ہمیں ظاہر ہے جی جو ایکسپرٹس ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں جو سائنٹسٹ ہیں ہمیں تو ان پہ ہی یقین رکھنا ہے اور اگر یہ اسی طرح کا ہوتا تو پھر چائنہ رشیہ برطانیہ امریکہ یہ سب پھر کیوں اس طرح کا کام کرتے اور چائنہ نے اپنے تمام افواج کو اپنی اسٹیبشمنٹ کو اپنی بیروکریسی کو اپنی حکومتی مشینری کو سب سے پہلے اس سے محفوظ رکھا اور یہ ویکسین جو ہے مختلف جگہوں میں بن رہی ہے اور یہ تو نہیں ہے کیا پوری دنیا ہی اس بات میں متفق ہو گئی ہے کہ جناب سارے انسانوں میں ایک چپ ڈال دی جائے یہ ایک سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن فیل وقت وہ کہتے ہیں جناب ایسا کوئی ہے نہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے لہٰذا ان شارٹ یہ کہ جناب تمام پروفیسر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خطرات کا انصار عمر پر بہت زیادہ منحصر ہونا ہوتا ہے اور کوویٹ نائنٹین سے مختصر اور طویل مدتی حلاقت کا حساب نہیں رکھا جاتا اور اسلام آباد میں بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو وہ اس میں مبتلا ہیں کچھ بچارے جانب حق ہو چکے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے اور ایک اور میں جاتے جاتے ایک اور آپ کو خبر دے دوں وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے پرنس آج کل پھر ایک دفعہ مشکلات کا شکار ہیں اور وہ مشکلات کا شکار اس لیے ہیں کہ ان پہ ایک الزام ہے اور وہ ہے سعودی عرب سعودی عرب امریکہ اور کینیڈا کی عدالتوں میں اور جو سعودی انٹیلیجنس کے سابق اہم اہددار جو ہیں انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہوا ہے ان پہ کینیڈا کی عدالتوں میں بھی اور امریکہ کی عدالتوں میں بھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہٹ سکوارڈ بھیجا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے خوشوگی کی طرح اور اس میں نوٹس بھی ایشو ہوئے ہیں اور سعودی علیہ حد محمد بن سلمان پر یہ الزام مجرہ ہٹ سکوارڈ بھیجنے کا تو اب صورتحالی ہوئی ہے کہ محمد بن سلمان کے وقیل عدالت میں انہوں نے ایٹی سیون پیجز کی ایک ڈیٹیل جواب جمع کروایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب محمد بن سلمان نے سابق انٹیلیجنس آفیسر سعودی خفیہ دارے کے سابق انٹیلیجنس آفیسر اور جلاوطن کیے گئے ساد الجبیری کو قتل کرنے کے لیے کوئی ہٹ سکوارڈ نہیں بھیجا گیا امریکی عدالت میں ساد الجبیری کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں تین برس قبل کینیڈا میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی جس سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ بھی اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی ایم بی ایس ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پہلے وہ واپس انہوں نے بلانے کی کوشش کی وہ نہیں گئے اور ان کی جان کو خطرہ تھا ان کے بچے جو ہیں سعودی عرب میں ساد الجبیری کہتے ہیں جناب وہ تحویل میں ہیں قید میں ہیں اور ان پہ بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جی میں کسی بھی طریقے سے واپس پہنچوں اور ان کا خیاءہ کہ جناب اگر میں واپس گیا تو میری حالت بھی وہی ہوگی جو خوشوگی والی ہوئی تھی ساد الجبیری میں آپ کو بتا دوں کہ جناب اہم ترین ہیں جناب ساتھی رہ چکے ہیں سعودی انٹیلیجنس کے اور نواف ساری نوافی نائف محمد بن نائف کے اہم ترین دستراست تھے اور جب سے ایم بی ایس نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو وہ پوری کی پوری لوٹ جو ہے وہ زیر عطاب ہے تو اس لیے ساد الجبیری نے جناب سعودی ولی اہد پر ایک خاص قانون ہے نائنٹین نائٹی ون کا تارچر وکٹم پروٹیکشن ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ دائر کیا ہے جو نے امریکہ میں غیر ملکی بشینوں کے خلاف انسانی حقوق خلاف ورزیوں کے حوالے سے مقدمہ درش کرنے کی اجازت دیتا ہے اور پینتیس سالہ محمد بن سلمان کے بکلا کا کہنا ہے کہ جناب الجبیری کا مقدمہ خاصہ افسانوی اور اس میں محمد بن سعودی ولی اہد کا تعارف کرتے وقت انہیں شخص پیر کے ڈراموں کے کسی عظیم ترین ناول سے تشبیح دی گئی ہے یعنی انہوں نے اس کو ایک افسانوی کہانی قرار دینے کی کوشش کی ہے ایم بی ایس کے وکلا نے اور ان معلومات میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب محمد بن سلمان کی مبینہ بدنوانی اور ذاتی مسلح گروہ کی سرپرستی بھی شامل جسے ٹائگر سکوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سادر جبیری کا مقدمہ ہے اور پھر ثبوت کے طور پر انہوں نے جمال خوشگی جو ہے استمبول میں جو سعودی کانسل خانے میں قتل ہوئے تھے وہ بھی اس پہ ڈال دیا کہ جناب یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور مجھے بھی خطرہ ہے اور کینیڈا کے بارڈر فوس کے ایجنٹ انہیں جناب کیا کیا تھا کہ عدالت میں جمع کروائے گئے دستاویزات کے مطابق اس گروپ میں اس بی محکمے کا ایک شخص بھی شامل تھا جس محکمے کے شخص پر خوشگی کے جسم کے ٹکڑوں کا الزام ہے اور یہ گروپ اپنے ساتھ فورنزک علات کے دو تھیلے بھی اٹھائے پھر رہا تھا اور تہم کینیڈا کے بارڈر فوس کے ایجنٹ کو جب شک ہوا تو ان کو انٹرویو کیا اور اس کے بعد انہیں کینیڈا میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا یہ ہے سعاد الجبیری سعودی انٹیلیجنس کے سابق عالی ترین افسر کا مقدمہ اور سعودی ولی آئید نے جناب اس کے جواب یہ دیا ہے کہ الجبیری اپنے جرائن کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور الجبیری اور ان کے ساتھیوں پر الزام آئید کیا گیا مقدمہ جو ہے وہ یارہ عرب ڈالر کا اس پر مقدمہ ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا دراصل وہ اس الزام سے بچنے کے لیے جو سعاد الجبیری ہیں وہ جناب یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور محمد بن سلمان اس سلسلے میں بلکل انوسینٹ ہیں تو یہ ایک وہاں پہ چل رہی ہے یہ ٹیسل سعودی عرب میں اقتدار کی جنگ چل رہی ہے تو یہ دو چیزیں تھیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لی جائیں اور کچھ مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر حضر ہوں گے جازے ویڈیو اللہ حافظ